اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے جن نئے دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جو دوست شروع سے اس سفر میں میرے ساتھ ہیں ان کا بہت ہی شکریہ دوستو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل ہم کچھ اچھی خبریں نہیں سن رہے ہیں تو ایسے حالات میں دل کا بوجل ہونا ایک بہت فطری سا عمر ہے یہ شیر تو آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہوں پیالہ ہو ساغر نہیں ہوں میں تو میں نے سویے سوچا کہ ان حالات میں کیوں نہ کچھ مختلف موضوع پر بات ہو مثال کی طور پر کچھ شیر و شائری کی بات ہو اور شائری کے بھی اس پہلو پر کہ بہت سے مصریں ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں ایک ضربل مصر بن چکے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ کس نے لکھا ہے مثال کی طور پر یہ مصرہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہو اور شاید استعمال بھی کیا ہو کہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے لیکن شاید ہمیں سے بہت سونی یہ پوری غزل کبھی نہ سنی ہو اور ہمیں بہت سون کو شاید یہ علم بھی نہ ہو کہ یہ اس کا خالق کون ہے اس کے شاعر کون ہیں اسی طرح سے ایک اور شیر آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے دیکھا جو تیر کھا کے کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اور ان کا یہ شیر بھی اکثر ضربل مصر کی طور پر پڑھا جاتا ہے بولا جاتا ہے کہ ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے اور یہ ہیں ابول اصر حفیظ جالندری یہ ترانے پاکستان کے خالق ہیں اور انہوں نے کشمیر کے لیے بھی ترانہ لکھا انہیں دو بڑے سرکاری عزازات تمگہ حسن کار کردے گی اور ہلال امتیاز سے بھی نوازہ گیا ان کی لگ بھگ دس کتابیں ہیں اور ہاں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت نظمیں لکھی اس کی بھی کتابیں ہیں اور خود حفیظ جالندری پر بہت کچھ لکھا گیا یہاں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کچھ کتابیں یہاں بھی ہیں جو ان پر لکھا گیا تو لیجے پہلے یہ ان کی پوری غزر سنیے عرضی ہنر بھی وجہ شکایات ہو گئی چھوٹا سا مو تھا مجھ سے بڑی بات ہو گئی دشنام کا جواب نہ سوجا بجو السلام ظاہر میرے کلام کی اوقات ہو گئی دیکھا جو کھا کے تیر کمیگاہ کی طرف اپنی ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یا ضربت خلیل سے بدخانہ چیخ اٹھا یا پتھروں کو معرفت زات ہو گئی یارانی بے بسات کے ہر بازی حیات کھیلے بغیر ہر گئے مات ہو گئی بے رسن دن گزار لیا رت جگہ مناؤ اے اہل بزن جاگ اٹھو رات ہو گئی نکلے جو مہکدے سے تو مسجد تھا ہر مقام ہر گام پر تلافی معافات ہو گئی حد عمل میں تھی تو عمل تھی یہی شراب رد عمل بنی تو مقافات ہو گئی اب شکر نا قبول ہے شکوہ فضول ہے جیسے بھی ہو گئی بسر اوقات ہو گئی وہ خوش نصیب تم سے ملاقات کیوں کرے دربان ہی سے جس کی مدارات ہو گئی ہر ایک رہنما سے بچھڑنا پڑا مجھے ہر ایک رہنما سے بچھڑنا پڑا مجھے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی گھات ہو گئی یاروں کی برہمی پہ ہسی آ گئی حفیظ یاروں کی برہمی پہ ہسی آ گئی حفیظ یہ مجھ سے ایک اور برے بات ہو گئی لیکن ان کا ایک اور بہت بڑا اشاہکار ہے شاہ نام اسلام جس میں انہوں نے پوری تاریخ اسلام کو نظم کیا ہے اور یہ چار گلتوں پر مشتمل ہے حفیظ جالیندری نے غزل کے علاوہ گیت اور نظم میں بھی تباہ آزمائی کی ایک ان کی نظم بہت مشہور ہے جو آپ ربوں نے سنی بھی ہوگی جو ملکہ پکھراج نے اور ان کی صاحبزادی طاہرہ سید نے گائی ہے کیا نظم ہے ایک بہاؤ ہے ایک تسلسل ہے بلکل جیسے کوئی جھٹا ہے لفظوں کا جو بہتا چلا جا رہا ہے وہ کالی کالی بدلیاں وہ فکتے ہو گئی آیاں ایک خجوم میں میں کشاں ہے سوئے میں کضا روان یہ کیا گماں ہے بددماں سمجھنا مجھ کو نا توان خیال زہد ابھی کہاں ابھی تو میں جوان ہوں یہ کیا گماں ہے بددماں سمجھنا مجھ کو نا توان خیال زہد ابھی کہاں ابھی تو میں جوانا ہوں اور دوستوں میں اجازت چاہوں گی اور اپنی کومنٹس میں یہ ضرور بتائیے کہ ان کی شاعری کا کون سا پہلو آپ کو زیادہ پسند ہے یا آپ اکثر سنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ سننا چاہیں تو ضرور لکھئے گا آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہتا ہے